اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ایس کلیمنٹ بونی اور سرینہ ایک فیلڈ کے پاس نظر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سکیڈیول پوکیمون کا جند انہیں دیکھنے کو مل رہا ہے پھر اچانک سے سرینہ کی موم پیچھے سے آ جاتی ہے تب سرینہ کی موم ایس کو کہتی ہے کہ سرینہ کا دیم رکھنے کے لئے شکریہ پھر ایس کے دیو پوکیمون کی ٹریننگ لینے کے لئے چلا جاتا ہے تب ہی سرینہ کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ اس نے کیسے ٹریننگ کی تھی اسی بات پر سرینہ اور اس کی موم کا دیبیٹ ہو چلا پھر سرینہ تھوڑی دیر بعد کچھ بنا کے لاتی ہے پھر اس کے کچھ دیر بعد وہ بھی اپنے پوکیمون کے ساتھ ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے پوکیمون سوکیس کی پھر وہ یاد کرتی ہے کہ آلیا اپنے پرفومنس میں ایسا کیا کرتی ہے پھر اس کے کچھ دیر بعد سرینہ رائیون کے پاس جاتی ہے پھر وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور رائیون کے ساتھ ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے پھر سرینہ ایک دم سے ایس کے پاس آتی ہے اور پھر ایس کو ٹریننگ دینے لگ جاتی ہے پھر اس کے کچھ دیر بعد ٹیم روکیٹ آتی ہے اور پھر ہمیشہ کے طرح ایس نے ان سے چھٹے کر دی پھر سرینہ اور اس کے موم سکیجل پوکیمون کی ریس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سرینہ نیچے گر جاتی ہے پھر سرینہ کو اپنا بچپن پھر سے یاد آ جاتا ہے کہ وہ کیسے گرتی تھی اور کیسے اٹھتے تھی پھر وہ جلزی سے سکیجل پوکیمون کے اوپر بیٹھ جاتی ہے بیٹھنے کے بعد اچانک سے اس کے ہاتھ میں ایک سکتی آ جاتی ہے جس سے سولڈو پوکیمون کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے پھر اسی سکتی کے کارن سرینہ اپنے موم سے سولڈو فریس میں جی جاتی ہے پھر سرینہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور سرینہ اور اس کی موم کی بہت دیر تک بات چلی پھر اس کے بعد سرینہ ایس کلیمنٹ اور بونی سرینہ کی موم کو بائے کر دیتے ہیں یہ پورا اپیسوڈ سولڈو فریس سے ریلیٹڈ تھا موسیقا